بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد حارق بال ہوں ناظرین و سامین ہم پاکستانیوں کو ایک بڑی عجیب سی بیماری لاحق ہے اور کچھ ہی عرصہ ہوا ہم اس بیماری کا شکار ہوئے پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں پسند کرتے ہیں یا جو ہمارے منٹورز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ریلیجس سکولرز ہیں یا وہ لوگ جن کا تعلق مختلف شعبہ جاتھائی سے ہے جن کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کچھ بات کہتے ہیں لکھتے ہیں یا کسی بھی پلیٹفارم کے اوپر کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ان کے ماننے والے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں بغیر تحقیق کے ان کی بات کو منوان تسلیم کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں اور ان کی رائے کے اندر ان کی بات کے اندر اس کونٹینٹ کے اندر ہاں سے ہاں ملاتے جلے جاتے ہیں اور کچھ ہی گھنٹو گھنڈر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے ایک پورا ایک ایسا محول بن جاتا ہے جس کے اندر شاید ہم حقیقت سے کوسوں دور ہوتے ہیں ہونا یوں چاہیے کہ اگر کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہمارے من پسند شخص نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا وہ من پسند شخص بڑی نفی طلی بات کرتا ہے بڑی پڑی لکھی بات کرتا ہے بڑا پڑا لکھا ہے بڑا سکولر ہے کتابوں کے دھیر ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور بات کرتا ہے لکھتا ہے پھر بھی آپ کا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس بات کی حقیقت تک پہنچا جائے اس بات کے متن کو پڑا جائے اس کی نس کو پڑا جائے اس کی ٹیکس کو پڑا جائے تاکہ کچھ حقیقت ہمارے سامنے آجائے آج میں بات کروں گا جی یہ ٹرانسجنڈر پرسنز کے بارے میں جو ایک یا بل کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ پورا بل میرے سامنے ہے میں نے دو چار منٹ کے اندر چیزا چیزا باتیں کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ حقیقت تک پہنچا جائیں گے کہ اس بل کے اندر کیا حقیقت ہے مئی دوہزار اٹھارہ میں یہ پیش ہوا اس کے اندر ساری پولٹیکل پارٹیز کی بل شامل تھی ساری پولٹیکل پارٹیز کی رضا مندی سے یہ بل یہ پاس ہوا لیکن ہنگامہ اب کیوں ہے ہنگامہ اب یوں ہے کہ ایک سینیٹر ہے جن کا نام سینیٹر مشتاق احمد ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ جی مئی دوہزار اٹھارہ میں جو آپ نے بل پاس کیا ہے اس بل کے اندر کچھ پرابلمز ہیں کچھ خرافات ہیں آپ میری ایمینڈمنٹس کو قبول کر لیں تو ہمیں یہ بل قبول ہے میں نے سینیٹر مشتاق احمد کا پوڈکاسٹ انٹویو سنا ہے انہوں نے کہا ان کے الفاظ یہ ہیں ان کے الفاظ مستار لے کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں جو خواجہ سرا لوگ ہیں ان کے رائٹس کا حقوق کا دائی ہوں کوئی بھی ان کو رائٹس دینے سے ڈینائے نہیں کر سکتا لیکن کچھ چیزوں کے اندر امینڈمنٹ کر لیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے لیکن ہم لوگوں نے جو جو باتیں سنتے چلے گئے ہم ان باتوں کے اوپر منون تسلیم کرتے چلے گئے اور اس کو پڑھنے کی ہم نے جسارت نہیں کی تو آج میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ نے انڈ تک اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ ہم کچھ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں یہ گیارہ پیجز ہیں اس بل کے اور جو آخری بیج ہے گیارہ پیج ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مقصد کیا ہے اس بل کو پیش کرنے کا جو خواجہ سرا لوگ ہیں جو ان کو معاشرے کے اندر مقام دے سکتی ہیں عزت دے سکتی ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح زندگی گزار سکیں جس طرح سے پاکستان کے سٹیزنز جو ہیں مرد و خواتین زندگی گزاریں تو اس کے اندر جو ریزن بیان کی گئی پیش کرنے کی دوہزار اٹھارہ کے اندر وہ یوں تھی کہ جی سپریم کورٹ پاکستان نے دوہزار نو کی رولنگز میں کہا کہ تمام پاکستان کے شہری جو ہیں وہ برابر ہیں ایکویلٹی آف رائٹس ہیں کسی بھی چیز کی تفریق کیے بغیر وہ تفریق جنس کی بھی تفریق ہو سکتی ہے تمام سٹیزنز برابر ہیں اور سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے آرٹیکل ٹونٹی سکس کا سہارہ لیتی ہے آرٹیکل ٹونٹی سیون کی بات کی جاتی ہے آرٹیکل نائنٹین کی بات کی جاتی ہے جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جاتی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان نے یہ بات کہی کہ نو پاکستانی لاؤز پروائیڈ روم ٹو ڈس اینفرنچائز یونکس فروم در فنڈامیٹل رائٹس یونکس جو ہے یہ خواجہ سہراؤں کو کہتے ہیں آپ ان کو ان کے فنڈامیٹل رائٹس جدہ نہیں کر سکتے پھر آرٹیکلز کا سہرہ لیا گیا جس میں ایکویلٹی آف رائٹس ہیں فریڈم آف سپیچ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو ایک تو یہ بڑی اچھی بات کہی گئی اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے اوبجیکٹس ہیں انڈ ریزنز ہیں اب میں فڈا پڑ کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے صفحہ نمبر چار کے اوپر بات کی گئی اوبلیگیشن بائی دی گورنمنٹ حکومت کے بھی کچھ فرائز ہیں اور وہ کیا ہیں جو خواجہ سارا لوگ ہیں حکومت جو ہے ان کے لیے ایک پروٹیکشن ہاؤسز بنائے گی ان کے لیے سیف ہاؤسز بنائے جائیں گے اور ایسے پروگرام ستید دیے جائیں گے جس سے وہ ہمارے سوشل فیبریک کے اندر ری ہیبلیٹیٹ ہو سکیں تو ایک تو یہ بات کی گئی پانچوں صفحے کے اوپر بات یہ کہی گئی کہ حکومت پاکستان جو ہے ایسے اقدامات کرے گی اگر خواجہ سارا کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی کرائم کرتے ہیں تو ان کے لیے جیلیں جو بنیں گی وہ الگ ہوں گی سیپریٹ ہوں گی کنفائنمنٹ جو سینٹرز ہیں سیلز ہیں وہ الگ ہوں گے تاکہ کوئی بھی ان کے ساتھ چھیرشانی نہ کر سکے ایسے پروگرام سرتیب دے جائیں گے جس سے یہ وکیشنل ایڈوکیشن حاصل کر سکے پر کرزے لے سکے اور وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے یہ تو بات کہی گئی اس کے بعد اسی پیج کی اوپر چپٹر نمبر فائیو ہے پہلا رائٹ یہ ہے رائٹ تو انہیڈ کہ جی انہیں وراست کے اندر بھی حق شامل ہے بڑی خوبصورت بات ہے پھر رائٹ تو ایڈوکیشن یہ تعلیمی داروں کے اندر جس طرح باقی مرد و خواتین پڑتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی جائے گی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی ان کے رائٹس کو ڈینائی نہیں کر سکتا اس کے بعد اس میں یہ بات کہی گئی کہ رائٹ تو ایمپلائیمنٹ جو سرکاری دفاتر ہیں یا کسی بھی جگہ ہیں پرائیویٹ ہیں ان کو وہاں پر نوکری کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور گورنمنٹ اس چیز کو فسلیٹیٹ کرے گی تاکہ یہ لوگ بھی باجزت طریقے سے سرکاری محکموں میں جا کے وہ اپنی روزی روٹی کما سکے اور یہ لوگ ووٹ بھی دے سکتے ہیں پبلک آفیسز یہ ہولڈ کر سکتے ہیں پھر انہیں رائٹ تو ہیلتھ بھی ہے یہ ہسپیٹلز میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں جسنا باقی لوگ کرواتے ہیں ان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا اور پھر رائٹ تو سمبلی یہ الیکشن بھی لڑھ سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر سمبلی کے اندر بھی پہنچ سکتے ہیں پروینشل سمبلی ہو سکتی ہے نیشنل سمبلی ہو سکتی ہے اس کے بعد صفحہ نمبر نو پہ لکھا ہے یہ پبلک پلیسز پہ جا سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے انجوائمنٹ کے لیے باقی سارے لوگ جاتے ہیں گھومتے بھرتے ہیں تو یہاں پر خواجہ سرابی ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں اور کوئی انتیاز نہیں ہوگا کوئی ان کے ساتھ تفریق نہیں کرے گا رائٹ ٹو پروپٹی پروپٹیز جو ہے ان کی ملکیت یہ رکھ سکتے ہیں فنڈمنٹل رائٹس کی بات کی گئی اور یہ ساری باتیں جو ہے اس ایکٹ کا حصہ ہے اب آپ بتائیں اس ایکٹ سے مسئلہ گیا ہے آپ نے پڑے بغیر کچھ باتیں سنی اور منون انہیں تسلیم کر لیا لیکن جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے مشتاق احمد انہوں نے کہا جی کچھ اعتراضات ہیں اور انہیں حال ہی میں کچھ امینڈمنٹس لے کر آئے اور انہوں نے سینیٹر کے اندر وہ پیش کر لی اور وہ اگر آپ وہ چیزیں پڑے میرے ساتھ تو وہ واقعی ان جگہوں کے اوپر پرابلمز ہیں یہ پورا بل جو ہے اسے ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے میرا کہنا یہ ہے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خواجہ ساراؤں کو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بائزت مقام دلا سکتی ہیں صرف وہ ہیں جو جو پرابلمز ہیں انہیں ریموف کر لیا جائے اور وہ کیا ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ میرے ساتھ رہیں تھوڑا آسا یہ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بڑی واضح طور پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ سکتی ہیں پیج نمبر تھری کے اوپر چپٹر نمبر ٹو ہے اس چپٹر کے اندر کچھ باتیں ایسی لکھ دی گئیں جو کہ شکو کو شبہات کو جنم دیتی ہیں جو کہ ہمیں نیگٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ باتیں یوں ہیں کہ ریکنیشن آف آئیڈنٹی آف ٹرانس جنڈر پرسن یہاں پر ٹرانس جنڈر پرسن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے چار حصوں میں کہ یہ چار طرح کے لوگ جو ہیں وہ ٹرانس جنڈر ہیں نمبر وان ای ٹرانس جنڈر پرسن شیل ہیو رائٹ سب سے خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان وہ خود یہ فیصلہ کرے گا سیلف پرسیبڈ جنڈر آئیڈنٹی کہ وہ نہ تو مرد ہے نہ تو خاتون ہے نہ مل ہے نہ فی میل ہے یا جو بھی ہے وہ یہ خود فیصلہ کرے گا اور یہ سب سے خطرناک بات ہے چلیں ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ جو انسان ہیں وہ جو آلی دماغ ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو سیلف پرسیبڈ نہیں لکھنا چاہیے تھا لیکن دوسری جب ہم چھک پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ایک پرسن ریکنائز ایس ٹرانس جنڈر انڈر سب سکشن شیل ہیو ای رائٹ تو گیٹ ہیمسیل فر ہر سل ریجسٹرڈ ایس پر سیلف پرسیبڈ جنڈر آئیڈنٹی ویڈ اول گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تو مطلب ہے دوبارہ لکھ دیا گیا سیلف پرسیبڈ جنڈر آئیڈنٹی یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا ہیں آپ مرد نہیں ہیں آپ عورت نہیں ہیں کیا ہیں یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کی بنا پر آپ اپنے آپ کو سرکاری دفاتر کے اندر ریجسٹر کروا سکتے ہیں نادرہ میں بھی آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں دوسری دفعہ میں نے ابھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ غلط ہی ہو گئی ہو انسان ہے دوسری دفعہ بھی لکھا گیا اب تیسری لائن پڑھتے ہیں ٹرانس جنڈر کون ہوتا ہے مطلب ہے مطلب ہے کہ وہ نادرہ میں اپنے آپ کو CNIC کے لیے یا وہ پاسپورٹ بننے کے لیے CRC کے لیے یا کسی بھی جگہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اگین سیلف پرسیوڈ جنڈر آئیڈنٹی تیسری دفعہ یہ غلط ہی نہیں ہو سکتی یہ یہاں پر پرابلم جنریٹ کر رہی ہے یہ اس وجہ سے اتنا شورو گھو آپ لوگوں کے سامنے اتنی چیخو پکار ہے اتنی تنقید ہے اور میرے نزدیک یہ میری اپنی پرسپشن ہے سب سے خطرنات جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ نمبر فور ہے یہ آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے سمجھ نہیں آئے ریوائنڈ کر کے آپ دیکھیں گا بار بار سنیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی اس سانسیجر پرسن اولی اشیوڈ سی این ای سی ایک ایسا بندہ جسے پہلے سے شناختی کارٹ اشیو کر دیا گیا ہے بائی نادرہ شل بی الاؤو ٹو چینج دی نیم این جنڈر اکارنگ ٹو ہیز اور ہر سیل پرسیب آئیڈنٹی یہ پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ پہلے سے نادرہ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے اٹھانہ سال کی عمر میں آپ ریجسٹر ہوتے ہیں انیس بیس اکیس بائیس چوبیس پچیس یا تیس سال تک اسے جا کے ایک خیال آتا ہے ایک مرد کو خیال آتا ہے کہ اس کے اندر جو فیلنگز ہیں وہ کسی عورت کی جنریٹ ہو رہی ہیں تو وہ مرد اگر اس کا نام عبدالغفور ہے یا اس کا نام شوکت ہے وہ جا کر اپنا نام جو ہے شگفتہ لکھوا سکتا ہے اور اپنا جو ہے جو جنس ہے وہ بھی تبدیل کروا سکتا ہے اور وہ پھر شگفتہ جو ہے کسی عبدالماجز سے جا کے وہ شادی کر سکتی ہے جو کہ اصل میں مرد تھا یہ پرابلم ہے یہاں سے اس جو چوتھے نمبر کے اوپر یہ جو ڈیفائن کیا گیا ٹرانس جنڈر کو یہ پرابلم کریئنٹ کرتا ہے یا ایک لڑکی ہے وہ اکیس بائیس تیس چوبیس سال وہ آلیڈی ریجسٹرڈ ہے وہ فیل کرتی ہے وہ اپنا جا کے نام چینج کروا سکتی ہے اپنی جنس چینج کروا سکتی ہے جنڈر چینج کروا سکتی ہے جو امنٹمنٹ بل ہے وہ بھی بس دو چار لائنے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں انہوں نے سب سے پہلے بات یہ کی کہ ترانس جنڈر جو ورڈ ہے یہ ایک پرابلم کریئٹ کر رہا ہے آپ جو اس کا ٹائٹل ہے وہ چینج کر دیں اور وہ رکھ لیں انٹر سیکس پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس امنٹمنٹ بل پہلا بل تھا جو دوہزار اٹھارہ مئی میں پاس ہوا تھا کہ ترانس جنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس امنٹمنٹ بل دوہزار اٹھارہ اب یہ ہے انہوں نے کچھ امنٹمنٹ سجسٹ کی ہیں اور بڑی خوبصورت امنٹمنٹس ہیں جس سے ساری جو پرابلمز ہیں وہ ہی حل ہو جاتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹرانس جنڈر کو سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جان ایف اولیون سب سے پہلے انہوں نے ٹرانس جنڈر کو ڈیفائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا اس سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا وہ نے کہا تھا یہ ہے یہ اے ایسا تیاریز انہوں نے کہا تھا میں جنڈر کو which is called non-binary gender it is psychological psychiatric state of mind پہلے disorder کہا گیا psychological psychiatric state of mind یہ disorder ہے یہ نفسیادی کیفی ہے نفسیادی بیماری ہے کہ اگر مرد سمجھے میں عورت ہوں یا عورت سمجھے میں مرد ہوں and cannot be equated to intersex اور transgender کو ہم intersex نہیں کہہ سکتے یہی وجہ ہے اس کا title change کیا جائے دوسری وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جہاں آپ نے چھیڑ چانی کرنے کی کوشش کی اور آپ نے facilitate کرنے کی کوشش کی جو ہم جز پرست ہیں آخری شک کے اندر یا اس کی پہلی شکوں کے اندر بھی کچھ گنجائش رکھنے کی کوشش کی چاروں لائنوں کے اندر آپ نے self perceived gender identity کے ورڈ ہے اسے ختم کر دیں ایک medical board ہوگا اس medical board کے اندر ایک surgeon ہو gynecologist ہو psychologist ہو یہ جو board ہے کوئی سات آٹھ بندوں کا ان کے اندر medical کے profession سے related جو لوگ ہیں وہ موجود ہوں وہ یہ فیصلہ کرے گا وہ board یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ یونک ہے انٹر سیکس ہے یہ transgender ہے یہ کیا ہے یہ خواجہ سرا ہے یا ایک مرد ہے جسے ایک خاتون بننے کا شوک ہے یا ایک لڑکی ہے جسے مرد بننے کا شوک ہے اور یہ کسی اور چکر میں یہ medical board decide کرے گا یہ کچھ چیزیں ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت document ہے جس میں ایک مکمل ایک production دی گئی ہے عزت اور مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے جو خواجہ سرا لوگ ہیں لیکن کچھ چیزوں کو change کر دیا جائے transgender کے word کو change کر دیا جائے یا وہ جو چار شکے ہیں اس میں self perceived gender identity ہے اسے ختم کر کے medical board کا تذکرہ کر دیا جائے تو یہ ایک بڑا خوبصورت document بن سکتا ہے اگر آپ کی کوئی رائے ہے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں میری ویڈیو کو نیچے آئیں کومنٹ دیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس کو ہم debate کریں گے میں خود آپ کے ساتھ مل کے آپ کی بات کا جواب دوں گا اپنی اگلی ویڈیو کسی نئے topic کو لے کر کسی نئی theme کو لے کر کسی نئی content کو لے کر انشاءاللہ حاضرے خدبت ہوں گا اپنا اپنے گردنوہ لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ